بسم اللہ الرحمن الرحیم hi everyone i am amjad khan and you are watching my youtube channel english with amjad so guys آج ایک اور آرٹیکل اور یہ آرٹیکل ہے پاکستان ابزرور کا اور کراچی کا پاکستان ابزرور کراچی سے اور this آرٹیکل is about to chairman پی ٹی آئی عمران خان plea in supreme court جو عمران خان کا جو supreme court میں جو درخواست دی ہے وہاں پہ تو اس کے بارے میں ہے تو چلو in detail دیکھتے ہیں تاکہ بہت ساری vocabulary آپ کو ملے اور آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ جو basic concepts ہیں آپ کے clear ہوں اچھی طرح اور اگر اچھی طرح آپ نے سیکھنا ہے english کو improve کرنا ہے تو آپ کو لازمی طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ daily basis پہ ایک گھنٹہ نیوز پیپر کو لازمی دیا کریں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ بھوریت تو ہو جاتی ہے تو تقریباً ایک گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا یہ ہے جی headline supreme court اسی کا مطلب ہے supreme court مخفف ہے rejects انہوں نے reject کر لیا پی ٹی آئی چیفز plea جو پی ٹی آئی چیفز چیفز آگے اپسٹروفیس لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کاکیکی کا سنس دیتا ہے تو کیا reject کر لیا انہوں نے پی ٹی آئی چیفز plea جو پی ٹی آئی چیفز کے یعنی عمران خان اس کا plea یعنی درخواست اس کا reject کر لیا کون سا درخواست to stop trial اس میں اس نے استعداد کی تھی کہ stop کرے trial کو یعنی جو proceeding کے court کی اس کو stop کرے یعنی روکے ان توشہانہ case جو توشہانہ case میں جو trial ہو رہا ہے اس کو یعنی stop کرنے کے لیے رکوانے کے لیے اس نے ایک درخواست دی تھی سپریم court میں جو کہ reject ہو گئی تو دیکھتے ہیں ڈیٹیل سپریم court نے کیا کیا تو سپریم court on when سپریم court نے ونس نے کو یعنی بت کے دن rejected reject کر لیا یعنی رت کر دیا former premier جو former یعنی جو صاحب کا premier ہے یعنی صاحب کا جو وزیراعظم ہے and پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہے عمران خان's plea petition جو عمران خان کا petition ہے petition بھی plea وہاں پہ آیا تھا ہیڈلائن میں plea plea اور petition اے کی چیزیں یعنی درخواست کو کہتے ہیں کہ آپ court میں کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس petition کو کیا کر دیا یعنی رت کر دیا reject کر دیا ابھی آگے دیکھیں کون سا petition رت کر دیا تو کہہ رہے seeking stay جس میں seeking seek کا مطلب ہے مانگنا تو seeking ing form یعنی seeking مانگتے ہوئے جس میں اس نے مانگا تھا stay order ایک stay order مانگا تھا یعنی stay order اس کو کہتے ہیں جب آپ کوئی درخواست دیتے ہیں کہ یہ چیز کو رکھا جائے تو اس کو stay order کہتے ہیں stay order مانگا تھا on the trial courts یعنی اس trial کا جو courts کا trial proceeding اس کو رکھوانے گار لی دیا تھا off the توشہ خانہ case یعنی توشہ خانہ case میں جو درخواست دیا تھا اور وہ رت کر دیا سپریم court نے توشہ خانہ کیا ہوتا ہے توشہ خانہ وہ ہوتا ہے جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے اس کو جو بار سے تعائف ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں توشہ خانہ جہاں سے پھر یہ جو سرکاری گرنمنٹ officials ہوتے ہیں اور جو politicians وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ان سے یہ تحفے آدھی قیمت میں یا کچھ قیمت دے کے خرید لیتے تو اس کو کہتے ہیں توشہ خانہ خرید ایک اچھا جو جج سپریم کو بینت اچھا جسٹس یحیہ آفریدی اور جسٹس مصررد حلالی کندکتے جسٹس ہرین کنڈکتے پیٹی جیرمان پتشن چیلنج آدھر آدھر اسلامباد حی کو سنڈگ اس کی پیٹی ٹرائل کوٹ ہی کہہ رہے جی اٹو جج سپریم کوٹ بینچ یعنی دو ججوں پہ مشتمل جو تھی سپریم کوٹ کے بینچ یعنی دو جج تھے اس میں بینچ میں ہیڈڈ بائی ہیڈڈ بائی سربراہی کی کس نے سربراہی کی اس کو کس نے ہیڈ کیا جسٹس یہیہ آفریدی یعنی جسٹس یہیہ آفریدی نے سربراہی کی اس کی اور جو ساتھی اس کا جج تھا جس نے ساتھ دیا کون تھی مسرط ہلالی یعنی مسرط ہلالی تھی یہ دو رکھ نہیں بینچ تھا کنڈکٹ دا ہیرنگ انہوں نے کنڈکٹ کیا منقعت کیا دا ہیرنگ یہ شنوائی یہ شنوائی یا سمات کس چیز کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین کا پٹیشن ہے کون سہی ترخواست تو چیلنج ان آرڈر یعنی جس میں چیلنج کر دیا تھا ایک آرڈر چیلنج کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں امران خان نے چیلنج کر دیا ہے کون سا کیس تھا یعنی اس کا جو کیس تھا اس کو واپس بیج کر جو ٹرائیل کورٹ کو کیس اس کا واپس سنڈ ہوا ہے ہائی کورٹ نے کیا تھا کون سا کیس ہائی کورٹ نے واپس کیا تھا ٹرائیل کورٹ فار ری اگزیمنیشن آف منٹین منٹین بیلیٹی منٹین بیلیٹی آف تہ توشا خانہ میٹر ویدن او ویک یعنی کیس ہائی کورٹ نے جو امران خان کا کیس واپس کیا تھا سیشن جج کو وہ کیس تھا ری اگزیمنیشن ری اگزیمنیشن کا مطلب ہے نظرسانی کرنا یا دوبارہ جائزہ لینا دوبارہ جائزہ لینا یا نظرسانی کا آف منٹین بیلیٹی کس چیز کی نظرسانی آف منٹین بیلیٹی منٹین بیلیٹی کا مطلب ہے کہ یعنی وہ جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں یعنی وہ سماعت کے قابل ہے منٹین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جاری ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی منٹین بیلیٹی اس کو یعنی قابل سماعت ہے یا نہیں توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے معاملہ ہے یعنی ایک ہفتے میں جواب دے کہ یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں یعنی منٹین بیلیٹی کے قابل ہے یا نہیں پی ٹی آئی چیف آلسو سوڈ آسٹے آن دا پروسیڈنگ یعنی پی ٹی آئی چیف آلسو سوڈ جو پی ٹی آئی کا چیف ہے اس نے آلسو یعنی سوڈ یعنی مانگا ہے یہ بھی مانگا ہے کیا مانگا ہے آسٹے ایک سٹے مانگا ہے آن دا پروسیڈنگ ایک پروسیڈنگ کا بی فور بی فور ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج یعنی ایک اور اس نسٹے مانگی ہے مران خان صاحب نے جو وہ سیشن کوٹ سے مانگی ہے ایڈیشنل جو سیشن ڈیسٹرک کوٹ ہے اس کے جج سے اسلام آباد سے ہمائیو دلاور ہمائیو دلاور اپیل بائی دا سپریم کورٹ کہ انٹل جب تک ایک فیصلہ اس کی اپیل پر بائی دا سپریم کورٹ کہ یعنی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جب تک نہیں آتا تو آپ میرا کیس نہ سنیں یا آپ اس کا فیصلہ نہیں سنا سکتے یا نہ سنیں یہ بھی اس نے درخواست دیئے وائل ریجیکٹنگ امران سپلی وائل وائل کا مطلب ہے جب کہ ریجیکٹنگ ریجیکٹ کرتے ہوئے امران سپلی امران خان کی درخواست کو سپریم کورٹ نے دی یعنی ہدایات دی اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایات دی کس چیز کی فیصلہ کریں جتنا جلدی ممکن ہو جلدی اس کا فیصلہ کریں دیورنگ 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 یعنی دیورنگ کا مطلب ہے دوران کس چیز کے دوران دیورنگ سماعت کے دوران جسٹس افریدی ریمارکٹ جسٹس افریدی نے ریمارکٹ دیئے ریمارکس سیکنڈ فور میں ریمارکٹ یعنی ریمارکٹ دیئے دیورنگ سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کود ناڈ انٹرفیر ان دیورنگ آف ترائل کورٹ یعنی اس نے کیا ریمارکٹ دیئے جسٹس افریدی نے سپریم کورٹ کود کین کا پاسٹ ہے کین کو ہم ماضی پریزنٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کود کو پاسٹ میں استعمال کر سکتے پاسٹ میں مطلب اگر ہم کہتے کہ میں تیر سکتا ہوں اور میں تیر سکتا تھا تو یہ کین کا پاسٹ ہے کود ناڈ انٹرفیر کہ سپریم کورٹ ہے وہ انٹرفیر یعنی مداخلت نہیں کر سکتی کاروائی میں آف ترائل کورٹ کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی بیفور دا پروسیڈنگ سٹارٹ یعنی پروسیڈنگ کے سٹارٹ ہونے کے بعد سے پہلے یعنی پروسیڈنگ سے پہلے وہ مداخلت نہیں کر سکتی دیر واز مچ حلہ بولو دیر واز مچ حلہ بولو ان دا کوٹ روم بی کاروائی تا بی کاروائی تا بی آف امران خان دیر دیر واز مچ حلہ بولو یہ کہہ رہے کہ دیر واز وہاں پہ کیا تا مچ یعنی بہت زیادہ حلہ حلہ بولو شور غوغا تو بہت سارا یعنی افراد تفری اور شور غل تا کیوں ان دا کوٹ روم یعنی ان دا کوٹ روم کوٹ روم میں یعنی عدالت کے ہاتھ میں کیونکہ امران خان دیر کیونکہ امران خان کی موجود تا وہاں پہ اس کی وجہ سے کیونکہ جہاں پہ امران خان جاتا ہے وہاں پہ رشت ضرور بنتی ہے اون اکٹوبر ٹوینٹی فرسٹ لاسٹ ایر اون اکٹوبر یعنی اکٹوبر کو اکیس اکٹوبر کو لاسٹ ایر پچھلے سال دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈس کولی فائیڈ امران خان ان توشہ خان ریفرنس یعنی پچھلے سال اکٹوبر کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے ڈس کولی فائیڈ کیا تھا کس کو یعنی ناہیل کیا تھا کس کو امران خان کو اند توشہ خان ریفرنس توشہ خان کیس میں انڈر آرٹیکل تریس سٹھ ون یعنی انڈر جو یعنی کہتے ہیں انڈر کے مطلب ناہیل کیا تھا آئین کے جو آرٹیکل ہے اس کے تحت فار میکنگ فلس سٹیٹمنٹ یعنی فار میکنگ کیونکہ دیا تھا اس نے کیا فلس سٹیٹمنٹ یعنی جو سٹیٹمنٹ ہے جو بیان ان کی نظر میں فلس کہتے جو سٹیٹمنٹ بیان انڈ اور انکریکٹ ڈیکلیریشن اور انکریکٹ یعنی جو غلط ڈیکلیریشن ہے ڈیکلیئر کیا تھا غلط ڈیکلیئر کیا تھا اس کی وجہ سے ان ماہ ٹین ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری یعنی ماہ کو دس ماہ کو دوہزار تئیس کو ترائیل کوٹ ریجیکٹ امران خان چیلنج جو رد کر لیا امران خان چیلنج کو جو امران خان نے چیلنج کیا تھا کیا تو مینٹین یعنی اس کے قابل سمات ہونے کو اور توشا خانہ ریفرنس توشا خانہ ریفرنس کو اور اس کی نشاندہی کر دی یعنی نشاندہی کی سو گائز آج کہتا ہی ایک چھوٹا سا آرٹیکل اور ہاپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور لازمی طور پہ آپ ایک گھنٹہ نیوز پیپر کو روزانہ دیا کریں اور جو نیوز پیپر کی ویکیبلری ہوتی ہے یہ تقریباً تین ہزار کے قریب ہوتی ہے جو پورے نیوز پیپر میں ویکیبلری استعمال ہوتی ہے روز مرا تو اگر آپ کو تقریباً اس میں چار یا پانچ مہینے یا تین مہینے تین سے لے کر چار پانچ مہینے تک آپ اگر لگا تار ایک گھنٹہ دیتے ہیں نیوز پیپر کو تو آپ کسی بھی قسم کی خبر پڑھ سکیں گے اور آپ کی انگلیش ایمپروف ہو جائے گی سو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں till then take care have fun